بلد اللہ نے ایک ظاہری چیزوں کی خوبصورتی بدصورتی ہے وہ انسان اس کے طرف کھچتا ہے اور جو قوفناک شکلیں ہیں ان سے وہ بچتا ہے اسی طرح رویوں کی خوبصورتی اور بدصورتی جو جا کر احساسات کے پر اثر انداز ہوتی وہ نظر تو نہیں آتے ہیں وہ محسوس ہوتی تو خوبصورت رویے یہ زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں اور بدصورت رویے یہ زندگی کو بدصورت بناتے ہیں اور یہ جو باہر کی خوبصورتی ہے اس کے ساتھ رویے بھی خوبصورت ہوں تو دنیا میں اللہ جنت کا مزا چکا دیتا ہے باہر کی خوبصورتی کے ساتھ رویے بدصورت ہوں تو سارا کچھ تاریخ ہو جاتا ہے بہت خوبصورت گھر ہے بیوی کی زبان سخت ہے خامن سے بدتمیز ہے سارا حسن غائب ہو جائے گھر بہت عالی شان ہے خامن کی زبان بدتمیز ہے اس کی طبیعت میں غصہ ہے بار بار وہ بیزت کرتا ہے ٹوکتا ہے گورا بھلا کہتا ہے تو عورت کو سارا گھر جہانم نظر آئے ماں باپ اولاد کو سونے چاندی میں تول دیں لیکن ہر وقت ٹوکتے رہیں ہر وقت ان کو ڈانڈتے رہیں مارتے رہیں تو اولاد کو گھر قید خانہ نظر آتا کہ ہر وقت تانے ہی دیتے رہتے ہیں ایسی اولاد کے روئے گندے ہوں تو والدین کو ساری جندگی اپنی سفر نظر آتی دنیا کی جو بدسورتی ہے نا وہ روئیوں کی خوبصورتی اس کمی کو دور کر دیتا ہے اخلاق برے ہوں روئے غلط ہوں تو اس بدسورتی کو دنیا کی خوبصورتی دور نہیں کر سکتا ٹوٹا پوٹا گھر ہے لیکن خانہ نظر کو بھی عزت دینے کا طریقات ہے اور بیوی کو بھی عزت دینے کا طریقات ہے اولاد کو بھی عزت دیتے ہیں وہ اولاد ماں باپ کو عزت دیتے ہیں تو اس کچھے گھر میں بھی ان کو مزہ آئے گا وہ بڑے گھر میں تو بھی ان کو زندگی خوبصورت لگے گی لیکن بہت خوبصورت گھروں میں روئے غلط ہیں بہت پرانی بات ہے نائنٹیز کے راؤنڈ آباؤٹ ایک بہت بڑے گھر میں میں گیا تو وہ گھر کا مالک بڑھا تھا اپنے بیٹروم میں تو وہ مجھے کہہ رہا تھا یہ گھر مجھے کھانے کو آتا ہے مجھے کٹنے کو آتا ہے اور میں اس پہ رشک کر رہا ہوں کہ کیا آلی شان کر رہا ہے کیا خوبصورت بیٹروم ہے کیسا آلی شان ٹرائنگ روم ہے اور وہ صاحب خانہ مجھے کہہ رہا ہے یہ گھر مجھے کھاتا ہے مجھے کٹنے کو آتا ہے کسی اس کی کمی تھی روئیوں کی ساری خوبصورتی کو کس نے بدصورت بنا دیا روئی ہے اخلاق تو انسان چونکہ ایک زندہ مخلوق ہے اور احساسات رکھتا ہے احساسات کو سب سے زیادہ جو چیز پروان چڑھاتی ہے وہ مصبت روئی ہے وہ خوبصورت بول ہیں چھک جانا وہ معاف کرنا ہے اور انسان کو سب سے زیادہ جو چیز گرا دیتی ہے وہ ساری زندگی کے خسن و جمال کو چھن دیتی ہے وہ غلط روئی ہیں غلط اخلاق ہیں بدتمیزی ہے بداخلاقی ہے جو اگلی گلوی نظروں سے گرا دیتی ہے جو بداخلاق ہے اور جس کے ساتھ بیٹھ رہی تو وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اس سے تو بہتر تھا میں مری جاتا تو اچھا تھا اس لئے میرے نبی کا فرمان ہے ان اللہ یعیشہ ان اللہ لا یعوطی علی رفق ما لا یعوطی علی العنف دینوارہ تو اللہ ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ عیشہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین